پچھلے تین چار مہینوں میں میں نے تین چار عامال تلاش چینل پہ بھی اور آرزو چینل پہ بھی اپلوڈڈڈ ہیں استخارہ کے حوالے سے آسان ترین عامال بتائے کہ وہ حضرات جو قرآن نہیں پڑے ہوئے یا وہ حضرات جن کو مسنون استخارہ کرنا نہیں آتا یعنی مسنون دعا نہیں آتی تو صرف یہ عامال بتانے کے پیچھے جو جذبہ اور نیت تھی اور آج بھی ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ پیشہ بر استخارہ کرنے والوں سے امت بچ جائے اور جب بھی میں نے استخارہ کا عمل بتایا ہے تو پہلے میں نے عاملین کو اور جو پیشہ بر استخارہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ننگا کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں ان کی حیبت ہے دو وہ نکل دے محبت ہے دو وہ نکل دے اور پھر میں نے جب بھی استخارہ کا عمل بتایا ہے آپ وہ بیانات وہ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ علم شاز و ناظر کسی کے پاس ہے اور جس کے پاس ہے وہ بتاتا نہیں تو جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں یہ الفاظ کے یہ فکریں ملتے جلتے یہ فکریں ان بیانات میں بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس یہ علم ہے وہ بتاتے نہیں وہ پیشہ بر نہیں ہیں اور جو بتاتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اور ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم فون کرتے ہیں جو ہی فون اٹھاتا ہے ہم تھک کر کے اپنی ماں کا نام اپنا نام استخارہ کابدہ اللہ والو میں نے کئی بار یہ بات سمجھائی میرے سے کئی لوگوں نے اختلاف بھی کیا علم العداد والوں نے کہ جی وہ ماں کا نام اور بیٹے کا نام یا ماں کا نام بیٹی کا نام آپ کہہ رہے ہیں نہیں بتانا چاہیے اللہ والو میں جس مسلمت میں بیٹھا ہوں آپ ادھر نہیں بیٹھیں اس لیے جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے کیوں میرا سارا دن ہی یہ کام ہے آپ نے بدبخت کسی عامل کو اپنا نام اپنی بیٹی کا نام یا والدہ کا نام کوئی بتا دیا ڈاخنہ اپنا بس وہ اس کے ساتھ موقع جو ہے وہ لگائے گا مسلط کرے گا اس نے موقع مسلط کر دی ہے بس آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے گھر کی تباہی کا رستہ کھل گیا ہے اب آپ بھاگ بھاگ کے جاؤ گے بھاگ بھاگ کے جاؤ گے کیوں اس نے مسخر کر لینا ہے وہ آپ کو اس وقت تک لوٹتا رہے گا جب تک آپ کے پاس مال ہے جس دن آپ کے پاس مال ختم ہو جائے گا وہ دروازہ نہیں کھول لے گا اب یہاں توجہ رکھئے گا بڑا اہم نقطہ آپ کو دی رہا ہوں جب تک آپ کے پاس مال ہے آپ کو کہ ساڑھے بابے نالتا بابا ہی کوئی نہیں ہے ساڑھا اگے شاہ ساڑھا خبے شاہ ساڑھا کرنٹ شاہ آپ ہمارے جیسے ہوں کو تو نمانوں کو کوئی سمجھو گئی نہیں جب تک تو مال ہوگا وہ آپ کو ایسا مسخر کرے گا آپ کو پاگل کر دے گا تو آپ اس کے گنگ آوگے جس دن مال ختم ہو جائے گا پھر وہ دروازہ نہیں کھولے اب میں آپ کو جو نقطہ دے رہا ہوں راز بتا رہا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا اللہ علیہ وآمل شیعاتین کو جنات کو بان دیتا ہے مسلط کر لیتا ہے اس کا باب بھی ان کو جدا نہیں کر سکتا وہ چاہ کے بھی آپ کی جان نہیں چھوڑا سکتا اس نے دشمنی میں محبت میں آپ کے بھلے میں آپ کی خیر میں آپ کو برباد کرنے کی نیت سے کسی بھی نیت سے اپنے موکلات آپ کی والدہ آپ کی بیٹی کا نام لے کہ ان کے ساتھ بان دیئے وہ بان سکتا ہے کھول نہیں سکتا ہمیں کہتے میرے ساتھ ایک ساتھ بحث کرنے لگے جی علم العداد میں بیٹے کا ماں کا یا بیٹی کا ماں کا نام ہونا ضروری ہے میں کہہ بشرمہ مجھے یہ بتا ہے علم العداد آتا کتنوں کو ہیں علم العداد علم نجوم علم فل یہ آتا کتنوں کو ہیں اتھتے نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس یہ والی علم ہوں گے تو پھر میں نے کیا بات کہی ہے کہ جن کے پاس یہ علم ہیں وہ پیشہ بار نہیں ہو سکتے یہ نور ہے یہ فطور نہیں ہے یہ نور ہے تو نور تب ہی رہے گا جب اندر بھی نور ہوگا جن کے پاس یہ نعمت ہے وہ پیشہ بار نہیں ہوتے اور جو یہ بتاتے ہیں وہ جان دے نہیں ہوتے تو پھر میں نے کیا کہا آپ کو میں نے جو نکتہ دیا ہے راز بتایا ہے کہ کوئی بھی عامل ہوگا ناری جادوگر ہوگا وہ موکل باندھ لے گا موکل کھول نہیں سکتا وہ چاہ کے بھی نہیں کھول سکتا اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں اگر آپ اس دنیا میں نہیں بسے ہوئے میں دلیل دیتا ہوں یہاں پہ پیشاب گر جاتا ہے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی بڑا بیٹھا ہوا اس کا پیشاب نکل جاتا ہے پہانہ نکل جاتا ہے جگہ کیا ہو جائے گی اس کو پاک کرنے کے لیے پیشاب ضروری ہے یا پانی ضروری ہے تو جو ناری ہوگا جادوگر ہوگا اس کے پاس تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پیشاب ہوتا ہے وہ تو کافر ہے وہ تو مرتد ہے وہ تو مشرق ہے تو نپاکی سے نپاکی کیسے صاف کر لے گا کیوں پولانا صاحب آپ کے مسئلہ سمجھ آ گیا اگر وہ مسئلہ حل بھی کرنا چاہے آپ لاکھوں روپیہ بھی جا کے دے دو وہ نپاکی کے ساتھ نپاکی صاف کرے گا پہلی نپاکی میں مان سکتا ہوں کہ وہ ہٹ جائے گی نہیں نپاکی آ جائے گی یہاں کسی نے پیشاب کر دیا اسلم نے پیشاب کر دیا زید کے پیشاب سے اسلم کا پیشاب تو صاف ہو جائے گا اب زید کا پیشاب کون صاف کرے گا پیاری صاحب آپ سمجھ آ گئی تو نپاکی کس سے صاف ہوگی پاکی سے تو جس کے پاس پاکی ہے وہ بیشابر نہیں ہوگا تو تیرا مسئلہ زندگی بھار کون حل کرے گا ایک بار تُو آمل کے ہتھے چڑ گیا ایک بار تیرے گھر میں آمل گس گیا ایک بار تیرے گھر میں آمل کے طویز آگے بس اللہ نکال لے تو نکال لے بس بھر تجھے کوئی آمل نہیں نکال سکتا تیرا گرگڑانا تیرا رونا تیرا اللہ سے مانگنا آنسو بہانا بس کوئی گھڑی ہو تو تیرا آنسو ہو قبول ہو جی تو اللہ نکال دے یہ بندے کے بس کی بات نہیں آگے کوئی آمل نہیں نکالتا جتنے تو وظیفے پڑھتا جائے گا رجت ہوتی جائے گی معاملہ الجتا جائے گا کبھی تو جادو کرے گا کبھی ناری کبھی نوری کبھی ناری کبھی نوری وہ بتاؤ چھے مینے بعد وہ کیا بن جائے گا بات سمجھا گی نا کبھی حکیم کی دعائی کبھی یونانی کی دعائی کبھی ہومیپیتھے کی دعائی کبھی ایلوپیتھے کی دعائی تو چار مینے بعد کیا مریض کا بن جائے گا تو یوں ہی روحانیت میں ہے جب انسان پریشان ہوگا وہ کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس تو اس کا کیا بنے گا ابھی تھوڑ دن پہلے میں نے بیان کیا تو میں نے بتایا مجھے خاتون کا پیغام آیا کہ مجھے پانچ سال کی تھی تو مجھے جنات چمٹے لہذا توجہ رکھیے گا میں پانچ سال کی تھی تو مجھے جنات چمٹے اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے میں اب تک پچانویں عاملین سے علاج کروا چکی ہوں ارام نہیں آیا اب میری بات شاید آپ کو پہلے سمجھ نہ آئی ہو کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہی علاج کرے تو کرے بندے کے بس کی بات نہیں ہے پچانویں لوگوں نے علاج کیا ہے ارام نہیں آیا ارام نہیں آیا معاملہ اُلچتا جائے گا اُلچتا جائے گا اخر کار تیرے اندر میوسی آ جائے گی اور اللہ معاف کرے یہ نوبت بھی آ سکتی ہے تو تُو اللہ کا انکاری ہو جائے قرآن کا انکاری ہو جائے قرآن کا انکاری ہو جائے روزانہ چار پانچ چار پانچ لوگوں کے ہم کومنٹس میسجز ڈلیڈ کرتے ہیں جو قرآن کے انکاری ہیں برملا کہتے ہیں قرآن سے کچھ نہیں ہوتا قرآن میں کوئی شفاہ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ کپری اقلمات بولتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے عملین نے کھیل کھیلا ہے تو میں آپ سے گوش گزار یہ کہا رہا ہوں اللہ والو آج کے بعد فقیر کی باتیں سن لیے جن کے پاس علم العداد ہے وہ آپ کے ہتھے کبھی نہیں آئیں گے جن کے پاس علم النجوم ہے وہ یوٹیوب پہ نظر نہیں آئیں گے جو اللہ کے در کے فقیر ہیں وہ تجھے سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے جو سوشل میڈیا پہ تجھے نظر آ رہے ہیں وہ جو ڈالر کمانے والی قوم ہے ان کو ڈالروں سے غرض ہے کوئی کڑکے دار کوئی تڑکے والی چیز ہوگی تو بکے گی تو ایک بار تو نے ان سے سن کے تبیز اپنے گھر مانگوا لیا تو نے تبیز نہیں مانگوایا تو نے بلائی گھر مانگوا لیا اب گھر آنے کا رستہ ہے میں نے کیا بتایا اگر وہ عامل مخلص بھی ہو جو کہ ہوتا نہیں کافر کبھی مخلص ہوئا ہے تو ہو نہیں سکتا بل فرض تیرا عقیدہ ہے میں مان لیتا ہوں وہ مخلص بھی ہو وہ ان کو نکالنے پہ قادر نہیں ہے کیونکہ نپاکی سے نپاکی صاف ہو نہیں سکتا یہ اصول کی بات ہے نپاکی نے صاف ہونے پاکی سے تو وہ جو بد وقت مرتد ہے مشرق ہے وہ پاکی کہاں سے لے آئے گا اس لئے اللہ کہلو کبھی بھی زندگی میں کسی سے استخارہ نہیں کروانا زندگی میں کبھی بھی کسی سے استخارہ نہیں کروانا کوئی مسئلہ آج ہے کوئی پریشانی گھر میں آج ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے کوئی اور زندگی کا معاملہ ہے اہم معاملہ ہے گھر بنانے لگے ہیں نیا پلاٹ لینے لگے ہیں پلاٹ بیچنا ہے کوئی اور ایسا زندگی کا معاملہ آگیا ہے تو آپ شش و پنج کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں کروں یا نہ کروں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں راہ سونے سے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ کا صفاتی نام ہے یا رحیم کیا ہے یا رحیم کاری صاحب تُسی کٹر دیوبندی پہ ہو گئے ہو لیکن ابھی آپ اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ ہی فقیروں کو اللہ والوں کو نہیں مانتے اب توجہ رکھئے گا کہ اللہ والوں سے ملتا کیا ہے توجہ رکھئے گا اللہ کا کونس میں نے صفاتی نام بتایا ہے ایک انہوں نہیں آتا اس خوبصورت اور پیارے گلاب جیسے نام کو چھوڑ گے مدنی استغارہ کی ہو اس ساں مستغارہ کر کہ دعا ساں میری کونسی شادی ہو جائے گی بدبختہ اس رحیم نام سے کچھ بھی نہ ملے نہ تو رحیم کہنے میں جو لذت آتی ہے یہ لذت ہی کمال ہے یہ لذت ہی کمال ہے تو اللہ کا صفاتی نام ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے کتنی بار توجہ رکھئے گا کتنی بار کتنا وقت لگے گا ایک مل کوئی מסلے کی قید نہیں ہے کوئی وضوع کی قید نہیں ہے کوئی کبلہ روح کی قید نہیں ہے کوئی کڑہ دینے کی قید نہیں ہے کوئی سفید لباث کی قید نہیں ہے نوچاندی جمعہرات کوئی سعاد کوئی گھڑی کی قید نہیں ہے صرف قید نہیں ہے ترلا ہے تو پڑھ لے ترلا ہے عامل کے پاس نہ جا تیری زندگی برباد ہو جائے گی عامل کے پاس نہ جا کال تو پھل سرات پہ کھڑے ہو کہ ہماری شکایدہ لگائے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو نوازہ دا انہوں نے میرا گھر نہیں بچایا تو اب نہیں یہ چلے گا یہ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے ساری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہم آپ میں بانٹ رہے ہیں اب آپ فائدہ نہ اٹھاؤ رحیم کو چھوڑ کے رجیم کے پاس جاؤ تو تیرا پھر رجل تو ہوگا پھر تیرا تو پھر تجھے تو سنسار کیا جائے گا تو رحیم کو چھوڑ کے رجیم کے پاس جا رہا ہے تو تیرا حشر بھی وہی ہونا جو رجیم کا ہونا تو اللہ کا صفاتی نام کیا ہے یا رحیم کتنی بار پڑھنا ہے کتنا وقت لگے گا ایک منٹ اگر آپ مسلح پہ پڑھ لیں جدہ اچھی بات ہے نماز پڑھئی ہے نماز پڑھنے کے ساتھ ہی بہیں بیٹھ گئے ایک بار اگر لوگاں پر درود پاک تین بار درود پاک جتنی آسانی جو محبت کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ لیں جون سمرضی درود پاک یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو پڑھ کے پانی پہ دم کریں اپنے چیرے پہ پھیرنے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی دے لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے گیارہ دن کتنے دن کرنا ہے گیارہ دن کون کون نہیں کر سکتا آپ نے تو فٹا فٹ ہاتھ کڑا کر دیا آپ نہیں کر سکتے کیوں آپ کی کہ نفاکی کے دن چل رہی ہیں آج پل نہیں آپ مرد حضرات نے ہاتھ فٹا فٹا کھڑا کیا دیا ہم نہیں کر سکتے تو بھئی آپ کے آیام چل رہی ہیں آپ نہیں کر سکتے ہو سکتا کوئی سائنسی دور ہو گیا عورتوں کا یام بند ہو گیا آپ کے شروع ہو گیا انہوں نے بیٹے جذبے کے ساتھ ہاتھ کھڑا کیا جیس ہڈے کو نہیں ہوتا آج کھڑا ہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پاکی چل رہی آج کل وہ دن گزر گئے ہیں یہ گیارہ دن کا عمل ہے یارہیم یارہیم گیارہ دن کے بعد اب آپ عمل بن گئے ہیں جس عامل کو آپ عامل سمجھ رہے تھے پیر سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے وہ آپ بن گئے اگر وہ نوری کا بھی ہے ہم تو وہ بدبخت کی بات کر رہے ہیں تو میں تو قرآن والے کی بات کر رہا ہوں نوری عامل کی بات کر رہا ہوں مسلمان عامل کی بات کر رہا ہوں اب عامل بن گئے اس بھی مجھے بتاؤ کہ ایک مشکل دان ہے اب آپ نے گیارہ دن کا عمل کر لیا روزانہ آپ نے رات کو پڑھ کے سونے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ یا رحیم اولو آخر ایک بار پیت بار درودے پار پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں قلص گیارہ دن کے بعد انشاءاللہ اگر آپ سوم سلات کے پابند ہیں آپ کے زبان میں تحصیر آجے اب آپ کیا بن گئے ہیں عامل اب آپ نے ساری زندگی دن میں جس وقت بھی یاد آجے گیارہ بار اس کو روزانہ پڑھنا اتنے منٹ روز لگا کریں گے دو تین سیکنڈ دو تین سیکنڈ کا یہ کام ہے یہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں رہی گا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں رکھے گا آگے بعد بڑے مزہ کی ہے میں نے ست دیا وہ دیوبند حضرات میں ان کو متوجہ کیا ان کو میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ میں جب سنیں کہ فقیروں کے پاس اللہ والوں کے پاس آگے کیا ملتا ہے اب آپ کیا بن گئے ہیں عامل بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اب آگے ہے وہ وقت ہتھیار استعمال کرنے کا اسی کے پاس نہیں جاننا ہم خود کریں گے ہم نے رحیم کی صفات پہ ذات پہ ایمان لے کر آئے ہیں اللہ ہمیں بتائے گا اب بیٹی کا رشتہ ہے اب آپ نے استخارہ کر رہا ہے کیا کریں گے سادہ کاغس لیں گے یہاں لکھیں گے یا رحیم یا رحیم پیش کے ساتھ یا رحیم اس طرح پڑھتے رہیں یا رحیم یہ لکھیں گے جو پڑھا ہے کوئی لکھنا ہے یا رحیم کاغس کو خشبو لگائیں گے ایسے تیہ کریں گے اور پڑھیں گے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم کتنی بار ہو گیا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم اور یا رحیم کتنی بار ہو گیا ہے گیارہ بار گیارہ بار پڑھ کے اولوہ درود پاک پڑھ کے اس کو کھونک مانیں گے خشبو لگا کے یہ ایسے بنا دیں گے تبیس اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے تو اللہ سے پوچھتا جانا رحیم تجھے بتاتا جائے گا حضرت صاحب کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا دامن بھر گیا ہے اس کے اوپر اللہ کا صفاتی نام لکھنا ہے یا رحیم ہوں اور گیارہ مردوہ پڑھ کے اس کو پر کھونک مان کے اولوہ درود پاک دم کر کے خشبو لگا کے اپنے تکیہ کے نیچے غلاف ہے اس کے نیچے رکھ دینا ہے رکھ کے سو جا بس اللہ سے مانتا جا بیٹی کا پوچھنا ہے کوئی جہداد کا پوچھنا ہے کوئی کاروبار کا پوچھنا ہے کوئی نوکری ملازمت کا پوچھنا ہے اللہ سے پوچھتا جا اللہ تجھے بتاتا جائے اور تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں رہے گا دل مطمن ہو جائے ایک دن میں مطمن ہو جائے اگلے دن اللہ پہ بروسہ کر بسم اللہ ہی تبقل تو اللہ اپنے کام کو شروع کر دو اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں اور اگر پہلی رات کچھ سمجھ نہیں آتی اگلی رات کو کر لو اگلی رات کو کر لو اور اگر آپ رات کو نہیں سوتے دن میں سوتے ہیں بھائی دن میں پشاست دفعہ کرو ہتھیار تیرے پاس ہے جب دل چاہے استعمال کہ تو عامل ہے اب مجھے بتاؤ اس کام کے لیے عاملوں کو ہماری بہنیں فون کرتی ہیں کیا ان بہنوں کو ان ماں کو بہن یا ماں کہتے ہوئے شرم نہیں ہمیں آتی یہ ہماری بھی عزت کا خیال نہیں کرتی یہ ہماری نموز ہے ہماری عزتیں ہیں لیکن یہ عزتیں اتنی بے شرم ہو چکی ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نامہرم فون پر بات کر رہی ہوں یہ میں کتنا بڑا گناہ اور اپنے شوہر کے ساتھ کتنا بڑا دوخہ کر رہی ہوں کیا عورتیں ہماری عزت نہیں ہیں تو جنہی کی عورتیں عاملوں کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں آن لائن ہوتی ہیں فون پر باتیں کر رہی ہیں گھر کے راز بتا رہی ہیں طویز منگوا رہی ہیں پیسے بیج رہی ہیں کیا کیا کر رہی ہیں کہ میری ساس کو یہ ہو جائے میری نند کو یہ ہو جائے اللہ واللہ وہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا دوخہ کر رہی ہیں تو جو کسی کے ساتھ دوخہ کر رہا تھا اس کے ساتھ اللہ بھلا ہونے دے گا وہ کوئی عامل بندے کا پتر ہوگا بھی کوئی بھلا کرنا بھی جائے گا اللہ بھلا نہیں ہونے دے گا کیوں تو نے شریعت کو پمال کیا شریعت کو پمال کیا تو اللہ اللہ جو شریعت کے اندر اجازت ہے میں نے آپ کو گھر دے دی آپ کو دے دی آپ کے گھر میں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مرد حضرات ہیں بچے ہیں بڑے ہیں ہر بندہ یہ کر سکتا ہے ایک سو گیارہ مردبہ یا رحیم ہوں یا رحیم ہوں اول و آخر ایک بار یا تین بار دلود پاک گیارہ دن آپ پڑھیں گے پڑھ کے آپ عامل بن جائیں گے تھوڑی سی خیرات کر دیں جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ خیرات کر دیں اس کے بعد گیارہ مردبہ ساری زندگی پڑھ دیں یہ عمل آپ کے حار پہ رہے گا اور جب آپ نے استخارہ کرنا اور بس اللہ کا نام لکھے گے کاغذ پہ یا رحیم ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر گیارہ مردبہ یا رحیم ہوں پڑھ کے تھونک مانیں گے خشبو لگائیں گے سرہانے کے نیشے رکھ دیں گے لیٹے لیٹے بس اللہ سے مانگیں گے یا اللہ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائے انشاءاللہ عزیز جو اللہ رہنمائی فرمائے اس کے مطابق آپ کام کریں اور اللہ پہ بروسہ کریں اللہ رب العزر مجھے آپ کو سب کوئی سمائی توفیق اتا فرمائے جترے بھی عمال میں نے بتائے ہیں ان سب کے فیض سے اللہ ساری امت کو فیض جا فرمائے عزاب المیزان وادخلنا الجنہ معنی برار یعزیز یا غفار یا رب العالمین رب جعلنی مقیم السلاة ومن زوریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اقبر لی ولی والدی و للمقمنین یوم یکم الحساب ربنا تقبل منا انتا السمیب عہیم وطبع لینا انتا انتا الطباب الرحیم صلی اللہ تعالی لحبیبی خیفلی محمد وعلا آلہی واسحابی اجمعین بلحمتک یا رحمہ روحیم یا رحمہ روحیم